موسیقی موسیقی یوپی میں 1985 بیچ کی آئے صدیقاری محمد اپتخار الدین کا ایک ویڈیو وارل ہو رہا ہے جس میں وہ مجہ بھی تقریری کرتے دکھائی دے رہے ہیں سرکاری آواز پر دھرمانتر کا پاٹ پڑھائے جا رہا ہے محمد اپتخار الدین پر آروپ لگے ہیں کہ انہوں نے تو شپت سمبیدھان کے لیے لیکن خود مجہ بھی پرچیار کرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں نہ پد کی کرمہ کا خیال تھا نہ سمبیدھان کا اکھر صاحب آپ نے ایسا چو کیا آپ تو عام نہیں آپ خاص ہیں ہم آپ کو پوری کہانی بتائیں اور سے پہلے یہ وائرل بیڈیو دیکھ لیجی جن نظر آتا جن نظر آتا جن نظر آتا ہم لوگ کتنے یہاں ایک سال بیٹھے ہیں مندرہ دیس ہے سب نظر آتا ہے لیکن یہاں ہو سکتا ہے جن نظر آتا ہے اس سے زیادہ ہوں زبیاں کیوں کیونکہ اللہ نے سرما دیا ہے کہ ان کی تغلیق ہم نے بھی سے کیا رہا ہے دوڑ آگ سے یہ تو ہے بات کو بدلتے چونکہ آگ بھی دیکھتے ہیں اگر آگ سے بدل ہوتے تو وہ دیکھتے ہیں ہاں یہاں دکھائی دیکھتے ہیں جیار یہ دونوں ہاں کے آپ کو دیکھ لیں چونکہ آگ دکھائی دیکھتے ہیں آگ ترانسپریٹی آگ ترانسپریٹی 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 اگر اس میں دھوا ہے تو وہ دیکھتے ہیں دھوا میٹھتے ہیں ترانسپریٹی ترانسپریٹی تو دیکھا آپ نے یہ جناب کوئی مولوی یا مفتی نہیں ہے ایک آئی ایس ادھکاری ہے وہی آئی ایس ادھکاری جو بننے کے لیے دن رات گڑی مہنت کر پڑھائی کرنے پڑتی ہے وہی آئی ایس ادھکاری جسے دیکھ کر جلے کے لڑکے اپنا آدھرش مانتے ہیں اور مہنت سے پڑھائی کرتے ہیں آئی ایس کے رسوخ کو دیکھ کر تابہ نمبر تین آئی ایس ادھکاری کے گھر پر نفرتی تقریری دی گئی ہم آگے پڑھیں اس سے پہلے آپ کو پورے کلائمس سے چھڑے ہوئے دو کردار سے پہلے پرچے کرا دیتے ہیں پہلا کردار تو خود آئی ایس ادھکاری ویڈیو میں ایسا کیا ہے جس نے ماحول کو گرم کر دیا ہے ایسا یہ خرابیہ پیدا ہوئے اور اب تو پورا ایک فرقہ کھڑا ہو گیا ہے جو قرآن خلاف ہے وہ یہ مہم چبھا رہا ہے یہ بدترین فرقیں تاہتر کے مہم چبھاتے رہتے ہیں تو ایک فرقہ ایسا بھی کھڑا ہوا ہے تو کہہ رہا ہے قرآن پڑھنے کی کیا قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو سمجھنے لگے تجبہ کے ساتھ پڑھنے لگے تو وہ چیخنے لگتے ہیں شور میں چاہنے لگتے ہیں ماجیدوں سے نکال لے لگتے ہیں کہتے ہیں بنا کی کتاب پہ بنا کی کتاب پہ تو بلکل وہ جو ہمارے بھائی ہیں ہیسائی کہتے ہیں جن کو وہ بھائی ہیں ہمارے محمد افتخار الدین پر آروپ ہے کہ انہوں نے شپت سمجھان کی خائی لیکن خود مجھہ بھی پرچار پرشار میں جھٹے ہوئے ہیں نہ پد کی گریما نہ پد کا خیال اور نہ ہی سمجھان کا اب تو وائرل ویڈیو کا ایک اور حصہ ہم آپ کو دکھائی دیتے ہیں کس طریقے سے وہ بتا رہے ہیں زمینہ کیوں کیوں کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ انہوں نے کسی کیا ہے دوڑ آگ سے یہ تو ہے بات کو بتل دیتے ہیں چونکہ آگ بھی دکھتے ہیں اگر آگ سے بڑھے ہوتے ہیں تو وہ دکھتے ہیں آپ یہاں دکھائی دیتے ہیں کہ دونوں ہاں کے آپ کو دیکھ لیتے ہیں چونکہ آگ دکھائی دیتے ہیں آگ ٹرانسپیریٹ نہیں ہے آگ ٹرانسپیریٹ نہیں ہے کیونکہ آگ سے فرین نکلتا ہے جوالہ نکلتی ہے وہ پہ ٹرانسپیریٹ نہیں ہے اگر اس میں دھوا ہے تو وہ پہ ٹرانسپیریٹ نہیں ہے دھوا میٹھ دیکھتے ہیں تو اس میں ہائے موٹا ہے آروک کے مطابق یہ ویڈیو اس سمائے کا ہے جب محمد افتیخار الدین کانپور میں کمیشنر کے پت پتہ نا تھے آروک کے مطابق اسی دوران سرکاری آواز پر اس طرح کے دھارمی کارکرموں کا آیوجن کرائے جاتا تھا اس طرح کے دھارمی کارکرم میں مجھب کی پاکی ہوتی تھی دھرم پریورتن کا کھیل کھیلا جاتا تھا یہ سارے خرابیاں پیدا ہوئے اور اب تو پورا ایک کھرکہ آخرہ ہو گیا ہے جو قرآن خلاف ہے وہ یہ محمد چلا رہا ہے یہ بدترین کھرکے دھاتر کے محمد چلا رہے ہیں تو ایک کھرکہ ایسا بھی کھڑا ہوا ہے جو کہہ رہا ہے قرآن کرنے کی کیا تھا قرآن پڑا جائے تو قرآن کوئی سمجھنے لگے تجربے کے ساتھ پڑھنے لگے تو وہ چیخنے لگتے ہیں شور میں چاہنے لگتے ہیں ماجیدوں سے نکان لگتے ہیں کہتے ہیں بنا کی کتاب پر ہو بنا کی کتاب پر ہو تو بلکل وہ جو ہمارے بھائی ہیں عیسائی کہتے ہیں جن کو بھائی ہیں ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے کے پاس سوال کھڑا ہوتا ہے جب ایک شخص سمجھانک پت پر پیٹھا ہو اور وہ ایسا ہی کرے اگر وہ ایسا کرے تو آم جنتہ کس سے گوھار لگائے پیر بھول انڈیا نیوز اتر پردیش اتراخل یہ بات سہی ہے ایک آئیس ادھکاری اگر ایسا کرے دھرمانترن کرائے اس پر دھرمانترن کا آروپ لگے تو یہ بات جو ہمارے میرے بگل میں لکھا ہوا ہے باپ ری باپ یہ اپنے آپ نکلنے لگتا ہے یہ بات تب ہی نکلتا ہے جب اندر سے چیخ آتی ہے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں اگر کوئی سادھارڑ مول بھی یا کوئی اور کرتا تو کہتے کہ ہم ادھکاری سے اس کے شکایت کریں گے لیکن جب ادھکاری ہی شامل ہو ادھکاری کا نام سامنے آئے تو کیا کہیں گے فلحال ریسائٹی جات کر رہی ہے اور جہاں کے بعد پتا چل پائے گا کیا ہے اور ہم کیوں کہہ رہے ہیں باپ ری باپ یوپی میں آئیس کا فیڈیو وائرل سارکاری آواز پر سب کو حیرانی میں ڈال دیا ہے آخر ایک آئیس ادھکاری ایسا کیوں کر رہا ہے اور سب کے موز سے ایک ہی بات نکمتی ہے باپ ری باپ یہ کیا ہو رہا ہے جب اتنا بڑا ادھکاری ایسا کر سکتا ہے تو کسی عام مول بھی سے اور مفتی سے کیا امید کی جائے افتخار الدین آپ نے یہ کیا کیا اس طرح کیوں میں آپ سے نہیں گئے خیر اب ویڈیو آیا ہے تو پڑھ دال ہوگا رات کھولیں گے بورت چلی اب آپ کو افتخار الدین کی پوری کہانی بتاتے ہیں 1985 کے آئیس افتخار الدین کے وائرل ویڈیو کے پاس سوال اٹھنے لگے کیا سینئر آئیس اپسر افتخار الدین بھی اویر دھرمانتر کے قانون کی جد میں آ جائیں گے یا ان پر بھی قانونی شکنجہ کسے کا ایسے میں سمجھنا جروری ہے یوپی ویدھی خلاب سمپرورتن پرتشید ادھیادیش 2020 جس کے تحت اویر دھرمانتر میں کاریوائی ہو تھی اور یہ جاننا جروری ہے 1985 بیت کے آئیس ادھیکاری اور ورطمان میں پریوہن پر بھاگی جیئر میں افتخار الدین کا لگ بھک 4 سال پورانا یہ ویڈیو جو سامنے آیا ہے جب وہ کانپور میں کمیشنر تھے سرکاری آواز پر مولانا کے ساتھ دھرمانترن کو لے کر تقریریریں دیتے تھے اور بھاوشر دیتے تھے ایک بار اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے پھر آپ کو آگی کی کہانی ہم آپ کو سبجھائیں جن نظر آتا جنات نظر آتا ہم لوگ کہتے ہیں یہاں احسان بیٹھے منترہ عدیس ہے سب نظر آتے ہیں لیکن یہاں ہو سکتا ہے کہ دن کا عداد میں جن نہیں ہے اس سے زیادہ ہو زبیہ کیوں کیوں کیونکہ اللہ نے شرما دیا ہے کہ اتنی تعلیق ہم نے پیس سے کیا آگیا آگ سے یہ تو ہے بات کو بدلتے ہیں چونکہ آگ بھی دیکھتی ہیں اگر آگ سے بدلتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں یہاں دیکھائی تھے دیارہ یہ دونوں آگ آپ نے دیکھ لیتے ہیں چونکہ آگ دیکھائی تھے آگ ترانسپریٹی ہیں آگ ترانسپریٹی ہیں کیونکہ آگ سے فیل نکلتا ہے جوالہ نکلتا ہے لوگ پہ ٹرانسپریٹی ہیں اگر اس میں دھوا ہے تو وہ بھی ٹرانسپریٹی ہیں دھوا میٹھ سکتے ہیں اگر کسی ناوالی کیا اگر کسی ناوالی کیا کانپور کمیسنر لوگ اپنے بیان درج کرانے آ رہے ہیں بیانوں کے علاوہ ان لوگوں سے بھی پوستاش ہو رہی جب جس سمیں استقار الدین کانپور کمیسنر کے پت پر تینات تھے تو جو وہاں کھانا بنانے والا رسوئیہ تھا چاہے وہ چپراسی ہو چاہے ان کے بنگلے کے بنگلے کے یا دفتر کے اور جو کرمچاری ہیں ان سے بھی لگاتار پوستاش ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو انین بستی کے لوگوں نے آروپ لگایا تھا استقار الدین کمیسنر پہ کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے دھرمانترہ کرنے کی بات کہی تھی جس کے بعد انہیں لالچ کے سوروپ میں یمین دینے کی بھی بات کہی تھی لیکن س آئی ٹی ٹیم کو آج پانچوا دن ہے اس میں جو سمنوے سمیت کے ادھچ ہے بھوپے سبستی انہوں بھی آج اپنا بیان درج کر آیا ہے جو اور لوگ ہیں لگاتار وہ بیان درج کر رہے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ پانچ دن ہو جانے کے بعد کیونکہ سات دن بعد ساسن کو مکھ منتری کو ایس آئی ٹی کو اپنی ریپورٹ بھیجنی ہے تو ریپورٹ میں کیا نکل کر سامنے آتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے جو سوتروں کی حوالے سے نکل کر آ رہا ہے کہ اب ایس آئی ٹی ٹیم ایسے لوگوں کی ایسے لوگوں کو پتہ لگانے میں جھٹی ہے جس سمیں افتھکار الدین یہاں کمیسنر ہوا کرتے تھے کسی کا دھرم پریورتن ہوا دھرمانترہ ہوا اب ایس آئی ٹی ایسے لوگوں کا پتہ لگانے میں جھٹی ہے جس کو لے کے ان کی ٹیم لگاتار جو بھی کانپور کے ویبن علاقے ہیں ان میں پوستاج کے بعد سے جو ان کو جانکاری مل پا رہی ہے اس سے ان لوگوں کا پتہ لگانے میں جھٹی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ایس آئی ٹی ٹیم کتنا سفل ہو پاتی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں دو دن بچے ہیں اس پورے ماملے کو لے کے اور دو دن کے اندر ایس آئی ٹی ٹیم کو اپنی ریپورٹ سوپنی ہے کیمرہ پرسن آروس کے ساتھ راحل بیچپی انڈیا نیوز کانپور اب سوال یہ اٹھتا ہے جب آئی ایس آدھکاری جیسے جیمیدار پر پر پیٹھے شخص ایسا کرے گا تو آم چندہ کس سے گوہار لگائے کس پر بشتواز کریں بشتواز کی ساری حدیں ہی خات پر ہو جاتی ہیں یہ بھی سوال اگر کوئی مولوی یا مفتی کرتا تو بڑے آدھکاری سے شکایت کی جا سکتی تھی لیکن یہاں تو یہ خیل بڑے آدھکاری سے ہی جوڑا ہوا ہے اب کس سے گوہار لگائے ماملہ بہت گمکیر ہے اب اس پورے ماملے کی جانت کے بعد ہی پتا چل پائے گا کیا کھکا ہے اس پورے گیرو کا سرگنا کون ہے کیا آئی ایس آدھکاری کس طریقے سے کام کرتے ہیں یہاں پر ایڈی جی صاحب ایک ایسائی ٹی کی ٹیم آئی ہوئی ہے جو کہ یہاں پر جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے ایک تھکارود دین کمیشنر کے خلاب بولا ہے اس میں کیا ساتھ ست ہیں کیا نہیں ہیں کس لیے آپ نے ایسا کہا ہے میں نے کہا کہ ہماری جمین جو ایک سو ستائیس ایکڑ بھومی جو ہے اس پر میٹرو پروجیکٹ لگایا جا رہا تھا میں نے کہا کہ صاحب یہ جمین ہمارے لوگوں کی دبے کچھلے لوگوں کی ہے اس جمین کو نہ لیا جائے تو وہ کہنے لگے کہ یہ جمین تمہاری نہیں بچے گی تمہاری بستی اجار دی جائے گی تو میں نے کہا سر ہمارے گریب تبکے کے لوگ بھوکے پیاسے مر جائیں گے میں نے کہا سر دیکھئے کیڑیے نے بھی نو اوبجیکشن سارٹیپٹ دے دیا ہے جو میں نے صاحب کو دیا ہے کیڑیے کا جمین سمبندی جلادکاری کو جو گیاپن دیا وہ بھی جلادکاری کا گیاپن ان کو صحب دیا گیا ہے اور خسرا خطونی کی کاپی دی ہے جس سے کہ ہم نے کہا یہ جمین ہماری ہے بریٹیس سرکار 1922 میں بسائے گئے آج ہمارے لوگوں سے یہ جمین چھنائی جا رہی تھی تو دوہجار سولہ میں ہم جب اس پرکار اودین کمیشنر صاحب سے ملے کہ ہماری جمین میں پروجیکٹ کیوں لگایا جائے رہا ہے میٹرو کا اس کو صاحب مت لگائیے ہم گریب آدمی کہاں جائیں گے کیسے بسیں گے کیسے گجر بسر ہوگی تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی پرکار سے آپ کو یہ کرنا پڑے گا نہیں تو ایک بات ہے کہ آپ اسلام دھنم دھارن کر لو جس سے کیا آپ کی جمین بچے گیا آپ کے پروار بیر رپورٹ انڈیا نیوز اتر پرتیش اتراخند ہمارے اس خاص کا ارکرم میرے ساتھ فیلال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے انڈیا نیوز اتر پرتیش اتراخند نمسکار موسیقی